بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین پڑے ہی افسوسناک اور کربناک اطلاع سامنا رہی ہے یہ دفاع ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط آواز اور ختم نبوت کے ایک عظیم سپاہی تحریق لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ مولوی خادم حسین رضو انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَدَ وَلَهُ مَا أَعْتَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَجَلٍ مُسَمَّ اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے اور حضرت نے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لئے اپنے عذر کے ساتھ جو قربانیاں دی ہیں جو اعمال صالحہ کیے ہیں اللہ سبھی کو قبول فرمائے نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے وہ طویل عرصی سے بیمار تھے اور گزستہ چند روز سے ان پر بخار کی کیفیت تاری تھی خادم حسین رزوی اور ان کی جماعت تحریک یا رسول اللہ نے چند ہی روز قبل فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکلوانے اور پاکستانی سفیر کو پیریس سے واپس بلوانے کے حق میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا تاہم حکومت سے مذاکرات اور معاہدہ تیہ ہونے کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا اللہ رب العزت حضرت کی اس قربانی کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ